الحمدللہ الحمدللہ جل وعلا وصل اللہ وسلم على نبیه المصطفى رسوله المجتبا امینه على وحی السماء خاتم الرسل والنبی سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا محمد المصطفى وعلى آله النجبا واصحابه الاتقیا ومن بهدیهم اختدى الى يوم الجزا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه صلق اللہ مولانا العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحل العقدة من لسانی يفقه قولی مولا يصل وسلم دائما نبدا على حبيبك خیر الخلق كلهمی محمد سید الكونین والثقلین والفريقین من عرب ومن عجمی سم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمی معزدنا عزیرین الكرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفات المسلمین امیر المؤمنین نائب رسول آپ کے محاسن اور آپ کی شانوں کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بلا شبا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوبیوں کا پیکر تھے آپ مجموعہ محاسن تھے آپ فنافر رسول بھی تھے کردار اور گفتار میں آپ رسول اللہ کا پرتو تھے اور اجزو ان کے ساری توازو آجزی آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی شخص کو معمولی سا بھی عوضہ دے دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ خود کو عقلِ کل سمجھنے لگتا ہے لیکن کہاں مقام و مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جو مسلح رسول پر امامت کرنے والے جو رسول اللہ کے ممبر پر خطبے ارشاد فرمانے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہے رسول اللہ کے لیکن ان میں توازو ان کے ساری آجزی وہ انتہا درجے کی تھی وہی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جو خلافت کے بعد پہلے خطبے میں لوگوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو فَإِنِّي قَدْ وُلِّتُ عَلَيْكُمْ مجھے تمہارے اوپر والی بنا دیا گیا ہے مجھے تمہارا امیر چن لیا گیا کوئی جبر سے نہیں آیا مجھے تم لوگوں نے چنا ہے اور فرمایا لَسْتُ بِ خَيْرِكُمْ میں تمہارا خلیفہ ہوں میں تمہارا امیر ضرور ہوں تمہارا والی ہوں حاکم ہوں لَسْتُ بِ خَيْرِكُمْ لیکن میں خود کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا یہ کسر نفسی ہے یہ آجزی اور انکساری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کے اندر خوبیاں نہیں کمالات نہیں وہ ان سے بہتر نہیں بہتر ہیں بلا شبہ اس لیے کہ یہ خیر الامم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جو صحابہ اکرام سب سے افضل ہیں یہ ان کے امام ہیں اور یہ ممبر رسول پر خود پر ارشاد فرمانے والے ہیں لیکن آجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ فرما رہے ہیں لَسْتُ بِ خَيْرِكُمْ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اور پھر یہاں بھی کہہ دیا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي اگر میں کوئی اچھا اقدام کروں تو تم میرے ساتھ تعاون کرنا میری مدد کرنا وَإِنْ أَسَعْتُ فَقَوِّمُونِي اور اگر مجھ سے کوئی نامناسب اقدام ہو جائے تو مجھے راہ راست پر ڈال لینا یہ تربیتِ مصطفیٰ بول رہی ہے یہ آجزی اور انکساری کا پیکر یوں ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ صحبتِ مصطفیٰ سے ہو کے آئے ہیں یہ تربیتِ مصطفیٰ سے گزر کے آئے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنی نگاہ اور اپنی صحبت کے ساتھ پاکیزہ فرمایا ہے وہی مصطفیٰ جو فتِ مکہ میں جب شہرِ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنی سواری پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ انہی کا خلیفہ جب ممبر پہ بول رہا ہوگا تو اس کے بولنے کا عالم یہی ہوگا یہی سیدنا صدیقِ اکبر ہیں کہ خلافت کے بعد دوسرے روز جب لوگوں نے بیعت کر لی اس کے دوسرے روز رستے میں ملے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تجارت کی غرض سے بازار جا رہا ہوں آپ نے فرمایا اگر آپ خلیفہ ہونے کے بعد امیر المومنین ہونے کے بعد بازار میں دکان کھول کے بیٹھیں گے تو لوگ تو خلیفہ کی دکان کو ترجیح دیں گے آپ کو فوقیت دیں گے تو بازار کا نظام درہم برہم ہو جائے گا آپ اپنی مسندت پر جلوہ فروز رہیں آپ بازار کی طرف بت جائیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا پھر میرے گھر کا گزر بسر کا عالم کیا ہوگا میرے اہل و عیال جو ہوں گے وہ کھائیں گے کیسے ہم کمائیں گے کیسے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اس کا بندوبست ہم کیے دیتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ہم خوراک کا انتظام کر دیتے ہیں لباس کا انتظام کر دیتے ہیں اور گزر بسر کا انتظام کر دیتے ہیں ایک عوصت مہاجر کی خوراک اور اس کی روٹی اور اس کے لباس کا اندازہ لگائی ہے جتنا ایک عوصت مہاجر صحابی کو دیا جاتا ہے اتنا ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مقرر فرما دیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو بیت المال کے نگران تھے انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے آدی بکری کا گوشت اور کچھ لباس اور ان کی روٹی کا انتظام جو ہے وہ مقرر کر دیا تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی آجزی کا عالم انکساری کا عالم ہے کہ آپ نے خلافت کو اور اس منصب کو اور اس عوضے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا اس سے اپنا کاروبار نہیں چمکایا اور لوگوں کے کاروبار کو خراب نہیں کیا جیسے ہمارے ہاں عوضے والے لوگ کر دیتے ہیں یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے یہ رسول اللہ کا نائب ہے اور پھر وقت وصال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو وسیعت فرمائی اور اس کے راوی حضرت امام حسن مشتبہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا کہ بیٹی یہ جو ہمارے گھر میں اشیاء ہیں جس اوٹنی کا دودھ ہم پیتے ہیں یہ جس پیالے میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں اور یہ جو چادر میں نے اور رکھی ہے یہ میں نے بیت المال سے لی ہے اس کو استعمال کرنے کے ہم حقدار اس وقت تک ہیں جب تک میں خلافت کے امور سر انجام دے رہا ہوں فرمایا جس وقت میں وسال کر جاؤں تو ان اشیاء کو استعمال نہ کرنا بلکہ انہیں واپس بیت المال میں دے دینا یہی ہوا جب آپ کا وسال انور ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ ساری چیزیں لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گئیں اور سارا مال بیت المال میں واپس جمع کروا دیا جب حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو خاصا تھکا دیا ہے یعنی کام مشکل بنا دیا ایسا زہد کا معاملہ ایسی قناعت کہ اپنے عودے کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے استعمال نہیں کیا ہاں جتنا خلافت کے لیے لازم تھا اور ضروری تھا بیت المال سے نفع حاصل کرنا بس اتنا رکھا اور وسال کے بعد وہ مال بھی واپس کر دیا اور پھر آپ ہی کی ہمسائی حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے کمالات کے بارے میں گواہی دیئے بغیر نہ رہ سکیں آپ کا رویہ آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ معاشرت حسن سلوک خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں آیا حضرت انیسہ فرماتی ہیں کہ خلیفہ بننے سے تین سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہمارے ہمسائے ہوئے اور خلیفہ بننے کے ایک سال بعد تک وہ ہمارے ہمسائے رہے ہم دیکھا کرتے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محلے کی اور گرد و پیش کی بچیاں اپنی بکریاں لے آتی یعنی خلیفہ بننے سے پہلے بکریاں لے آتی آپ ان کا دودھ دو کے ان بچیوں کو دے دیا کرتے تھے لیکن جس دن آپ خلیفہ بن گئے ایک بچی دوڑی اور آپ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ ہو گئے اب تو آپ ہمیں دودھ دو کے نہیں دیں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسکرائے اور مسکرائے کر فرمانے لگے بیٹی میں اب بھی تمہیں دودھ دو کے دیتا رہوں گا اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے میرے رویہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ایسا ہی ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفہ رہے اور حیات رہے اسی معمول کو آپ نے جاری رکھا جو خلیفہ بننے سے پہلے آپ کا معمول تھا آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی اجزو انکساری اسی نوعیت پر اسی درجے کی اور اسی غایت سے قائم رہی جس طرح خلیفہ بننے سے پہلے تھی اور پھر کنز العمال کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت خبرگیری اور غریب پروری بھی خصوصی انداز سے فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ دن کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر رات کو ایک بوڑی اور نابینہ عورت تھی اس کے گھر تشریف لے جاتے کبھی سہن کی صفائی فرما رہے ہیں کبھی برتند ہو رہے ہیں کبھی اس کو پانی بھر کے دے رہے ہیں گھر کے کام کاج کر رہے ہیں چونکہ بوڑی اور نابینہ خاتون تھی تو اس خاتون کی خدمت کو حضرت عمر فاروق نے اپنے لئے وقف کر رکھا تھا ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے ہی کوئی یہ سارے کام کر کے چلا گیا آپ واپس تشریف لے گئے دوسرے دن آئے پھر دیکھا کام ہوا پڑا ہے آپ بڑے حیران ہوئے کہ کون ہے جو نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے پھر ایک دن آپ نے چھپ کے دیکھا کہ خلیفت المسلمین امیر المؤمنین نائب رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو مسلح رسول کے امام ہیں دیکھا کہ وہ گھر کی صفائی کر رہے ہیں وہ برطند ہو رہے ہیں وہ پانی بھر کے لا رہے ہیں وہ اس نابینہ اور بڑی خاتون کی خدمت فرما رہے ہیں یہاں حضرت عمر فاروق پکار اٹھے کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں یہ اجزو انکساری نہیں ہے تو اور کیا ہے یہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں کہ جنہوں نے یہ وسیعت فرما رکھی تھی کہ میرا جتنا مال میرے بعد رہ جائے اس مال کا پانچویں حصہ میرے بعد غریبوں میں ناداروں میں یتیموں میں بیواؤں کے اندر تقسیم کر دیا جائے اور پھر ایک دفعہ ایک صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے دیگر صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں انہوں نے آتے ہی بلند آواز سے یوں سلام کیا اے رسول اللہ کی خلیفہ آپ پر سلام ہو ابو بکر صدیق حیران ہوئے آپ نے فرمایا بری محفل میں اکیلے مجھ کو سلام کرتے ہو باقیوں کو سلام نہیں کرتے گویا آپ نے ناغواری کا اظہار فرمایا آپ نے ناپسند فرمایا یہ اجزو ان کے ساری نہیں ہے تو کیا ہے اور پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ حج پر تشریف لے گئے تو حج پر لوگوں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ خلیفہ رسول لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگے آپ کے دائیں بائیں اور آگے چلنے سے گریز کرنے لگے آپ کو یہ بات بھی ناغوار گزری آپ نے لوگوں کو تلقین کر کے کہا حرم خدا کی زیارت کو آئے ہو حج کرنے کو آئے ہو مناسق کی ادائیگی کے لیے آئے ہو میرا امتیازی یہاں پر احترام کا سلوک کرتے ہو مجھے یہ گوارہ نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے دائیں بائیں اور آگے چلنے سے جو تم گریز کر رہے ہو ایسا مت کرو منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ اور مجھے عام آدمی سمجھ کے میرے ساتھ سلوک کرو اور اسی طریقے سے چلو جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجزو انکساری کا معاملہ ہے گرامی قدر حضرات آخر میں یہ چیز عرض کر دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اجزو انکساری کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عدب کا معاملہ فرمایا حتیٰ کہ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کرو اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آئندہ میں فقط آپ سے جب بھی کلام کروں گا سرگوشی میں کیا کروں گا کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جن کی صیرت جن کی سوانے جن کا کردار ہمارے لئے نمونہ ہدایت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی توازو اجزو انکسار اور آجزی کا یہ عالم کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عامر کے کچھ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے تشریف لے گئے اسی دوران زہر کی نماز کا وقت ہو گیا معزن نے ازان دی اور ازان کے بعد جب نماز کا وقت ہو گیا تو حضور موجود نہیں تھے معزن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور کی عدم موجودگی میں آپ مسلمانوں کو نماز کی امامت فرمائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قبول فرما لیا آپ مسلح امامت پر کھڑے ہو گئے اسی دوران حضور واپس تشریف لے آئے جب حضور واپس تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ حضور آ گئے تو انہوں نے دوران نماز یوں اپنے ہاتھوں پر تالی بجائے جسے تصفیق کہا جاتا ہے تالی بجا کر احساس دلایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ حضور آ گئے ہیں جب تالیاں خاصی زیادہ ہو گئیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ حضور آ گئے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ دوسری صف میں شامل ہو جاتا ہوں حضور نے اسی وقت فرمایا علا مکانک ابو بکر مسلح امامت کو نہ چھوڑو اپنی جگہ پر قائم رہو لیکن ابو بکر صدیق نے دوران نماز یوں ہاتھ بلند کیے اللہ کی حمد اور صنا بیان کی کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامت کی جگہ پر کھڑے رہنے کا حکم فرمایا ہے لیکن پھر بھی آپ پیچھے آ گئے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے آپ نے امامت کروائی جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا فرمایا تجھے کس شہ نے منع کیا میری بات ماننے سے جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا کہ مسلح امامت پر کھڑا رہے پھر پیچھے کیوں آ گئے تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور عرض کیا ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھائے ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو جائے یہ خلاف عدب ہے یہ سوے عدب ہے معلوم یہ ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اجزو انکساری کمال درجہ پر تھی اور وہ پیکر تھے اجزو انکساری کا اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کی سنت سے ہمیں بھی یہ جواہر سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ